چھوڑا جا کے وہ ہمیں لیکچر کرتا ہے کسنل کانفرنس کو نشانہ بناتا ہے وہ ہمارے صدر جناب فاروق عبداللہ صاحب کو تانے دیتا ہے علطاف بخاری صاحب نے حقیقت لوگوں کے سامنے لائی ان جن کو اٹیچیاں گئیں اب اس کے بعد جاوے جار صاحب اتنا پروگرام رکھیں کیونکہ ان کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا آپ ہمارے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے تصویر کیا کھچوارے ہو نا اس ملکہ وزیراعظم نے ہمارے لئے آسو نہیں بہائے کوئی بات نہیں وکیل ہمارا سوشل میڈیا پہ تصویر آپ کی اور صاحب کا وزیراعظم ہے ان بند تھے تو ایک کھلا کیوں تھا ملکہ وزیراعظم نے ہمارے لئے آسو نہیں بہائے کوئی بات نہیں ان تو بند تھے آپ کس خاتے میں کھلے گھوم رہے تھے ان جن کو اٹیچیاں گئیں اب اس کے بعد جاوے جار صاحب اپنا پروگرام رکھیں کیونکہ ان کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا ان کو اٹیچیاں گئیں کس گھر سے اٹیچی گئیں ان اٹیچیوں میں کتنا پیسہ تھا جب 2010 کی بات ہو رہی تھی تو 84 کی بھی بات ہونی چاہیے حالات خرابتے ہم سب جانتے ہیں ان حالات میں بھی اپنا سیاسی فائدہ دیکھ رہے تھے جو آج اصلیت اور حقیقت ہمارے سامنے آئی ہیں بخاری صاحب سے گزارش ہوگی کہ اس سے پہلے بھی جو سازشیں رچائی گئیں 84 میں جو سازش رچی گئی جس میں بدقسمتی سے اس وقت ہی ہمارے یہاں کے بھی MLA شامل تھے آپ کب تک سچ کو چھپاؤ گئے سازشیں بہت ہوتی ہیں 2010 میں میری حکومت کو گرانے کی کونسی سازشیں رچائی جا رہی تھی لیکن مجھے یہ اس وقت امید نہیں تھی کہ کوئی اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو بتانے کا کام کرے گا یہاں جہاں میں پروگرام کرتا آیا ہوں کل بھی اور آج بھی 84 کا ہی وہ سازشوں کا وہ اجا بنا ہوا تھا 2019 کی بھی بات کریں جب ہم لوگ بند تھے یہ لوگ کھڑے ہم گھومڑے کیسے تھے جو آج ہمیں لوگ لیکچر دیتے ہیں جو آج ہمیں لوگ تانہ دیتے ہیں وہ کم از کم یہ بتائے اب ان کی آزادی کا راز کیا ہے جو آج ہمیں لوگ تانہ دیتے ہیں وہ کم از کم یہ بتائے اب ان کی آزادی کا راز کیا ہے اس ریاست جمہو کشمیر میں کار صاحب کا وزیراعلا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تین بند تھے تو ایک کھلا کیوں تھا اور آج جورا جا کے وہ ہمیں لیکچر کرتا ہے وہ نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتا ہے وہ ہمارے صدر جنافاروک عبداللہ صاحب کو تانے دیتا ہے ہم باقی تین صاحب کا وزیراعلا بند تھے آپ کس خاتے میں کھلے گھوم رہے تھے آپ تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ تین سو ستر گیا بھول جاؤ آج آپ کا ٹیون ہی بدل گیا ارے ہم تو نہیں بھولے دوکٹر سیداد شفی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ گواہ ہے اوری میں جب تقریر ہوئی اوری کے تقریر میں کھلے الفاظوں میں انہوں نے کہا کہ بھول جاؤ تین سو ستر گیا یہ لوگ آپ کو دوخہ دے رہے ہیں کبھی واپس نہیں آئے گا لیکن جب ہم نے کیس لڑا سپریم کورٹ میں بھول جاؤ تین سو ستر گیا یہ تو پھر آپ کو ہمیں مبارک دینا چاہیے کہ ہم نے حمد نہیں ہاری کہ ہم نے آپ کی طرح آسمان میں ہاتھ نہیں کیے لیکن کم از کم ہم نے یہاں کے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھلوار بھی نہیں کیا مکمل لڑتے رہے سپریم کورٹ سے کبھی لڑائی اور ملک کے سب سے بہترین سے بہترین وکیل کیے